اللہ علیہ وسلم میں آپ کو شورا کے دن بھی زیادہ بھائی کرنا نہیں چاہوں گا میں ایک سے ڈیوٹ زیادہ سے زیادہ دو کنٹ کے اندر کنمات کو گروز کروں گا میں سب سے پہلے توہی قرآکرم اور توہی احمالیہ کے امین گھنگا پرپت اور کیٹ کے امین محبتوں کی سرزبیت گھنگت ملتستان کے امین میرے دوست میرے بھائی میں گھنگت پرپتستان کوہستان اور دیگر علاقوں سے آئے ہوئے اپنے معزز مہمانوں کو سلام پیش کرتا ہوں اسلام علیکم اس کے بعد میں شنیا پوائنٹ یوٹ یوٹ چینل کے آرڈر شیر امین اظہر خان کو دل کی اتھا کے رائیو سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس امید کے ساتھ میں اس یقین کے ساتھ کہ گھنگت پرپتستان کا ہر نوجوان اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے گھنگت پرپتستان کا ہر نوجوان اپنے علاقے کی بہدلی اور روشن مستقبل کے لیے چاہے وہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہو چاہے وہ الیکٹرین کارپرنٹ میڈیا کا پلیٹ فارم ہو ہر جگہ اپنا لوحہ منوائے گا اور کیلکہ پرپتستان کو پاکستان کے دیگر سموں کے بھابر لانے میں اپنا پرپن کردار ادا کرے گا میرے دوستوں یہ کیلکہ پرپتستان کے نوجوانوں کا کیلکہ پرپتستان کے ان شورا کو یہ ایزان حاصل ہے یہ کراچی اور صندق سہرہ کراچی کے ساحل سمندر سے لے کر پہاڑوں کی سرزمین گلگت پلکستان و چکرہ تک اپنے ثقافت کو انہوں نے زندے کر رکھا ہے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں میں اپنی جانب سے اپنی ٹیم کی جانب سے اور اپنے تمام سوشل بیفرز کی جانب سے میں اپنی سیاسی تنزیم کی جانب سے میں ان کو یقین نلاتا ہوں کہ آپ کا یہ بھائی آپ کا یہ دوست آپ کا یہ ہندرد ہے چاہے آپ ثقافت کے اس میدان میں آگے آئے چاہے آپ صحفتی میدان میں آئے چاہے آپ سوشل میڈیا کے میدان میں آئے میں ہر وقت شانہ بشانہ آپ کا ساتھ رہوں گا انشاءاللہ آپ کا ساتھ رہوں گا اور آپ کا ساتھ رہوں گا میں آپ کے ساتھ ہر میں میں اس میں تاؤن کروں گا میرے دوستو میں ایک بار پھر یہاں پہ موجود تمام دوستوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک محبت بری میں فل سجائی اور یہ محبتوں کا سفر آپ نے جاری و ساری رکھنا ہے جو محبت آج اس چڑنشی آپ کو مل رہی ہے آپ آپس میں گل مل رہے ہیں اپنی تعلیم کے ساتھ آپ نے اس محبت کے سفر کو جاری رکھنا ہے اگر آپ ڈگمگائے تو یہ خیانت ہوگی اور گلگر پتستان کے باشور و گردمند کو کبھی خیانت نہیں کرسکتی والسلام پاکستان زندہ بار گلگر پتستان پائندہ